بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مجھد النبی اور اس کے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا درس کا صلصہ چل رہا ہے اور اس دوران مدینہ کی گلیوں میں ایک صدا یہ گونجتی ہے منادی یہ صدا دیتا ہے کہ مدینہ میں ایک بہت بڑا ہاتھی آیا ہے اور لوگوں آؤ آکر سے دیکھ لو جیسے باقی کے لوگ جہاں وہ باہر پڑتے ہیں اور ہاتھی کو دیکھنے کا بڑا ہو نیشتہ ہے کیونکہ ہاتھی بہرحال مدینہ کا جنور نہیں ہے اور اکثر لوگوں نے اسے وہاں پہ نہیں دیکھا ہوا تو لوگ بڑی شتاک سے اس طرح دور پڑتے ہیں یہی حال جو ہے جو اس حلقے میں بیٹھے ہوئے شاگرد ہیں ان کا بھی ہوتا ہے وہ شاگرد بھی ایک کر کے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں سوائے ایک شاگرد کے اس شاگرد کا نام ہے یا یا اما مالک جہاں اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ کیا جس جگہ سے تم آئے ہو وہاں پہ ہاتھی ہوتا ہے کیا تم نے ہاتھی کو دیکھا ہوا ہے اور باقی جب سب لوگ باہر چلے گئے تو آپ ہاتھی دیکھنے کیوں نہیں گئے تو شاگرد کا جواب جو ہے وہ بڑی متعانت کے ساتھ یہ تھا کہ میں یہاں پہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا میں اتنی دور چل کے جو آپ کے درس کے سلسلہ کو میں نے جائن کیا میرا مقصد کچھ اور ہے اور میں اپنے اس مقصد کے حسول میں ایسے کسی بھی ہاتھی کو دیکھنا یا اسے تماشی کے لیے جانا اسے دیکھنے کے لیے جانا یہ میرے مقصد میں شامل نہیں ہے تاریخ نے بعد میں اسی شاگرد کو امام یاہیہ بن یاہیہ کے نام سے جانا ہمیں باقی کے شاگرد ہیں ان کے مطلق پتا نہیں چلتا یہ امام یاہیہ بن یاہیہ بعد میں بڑے مصرد راوی بنے ناظرین ہمارے ہاں بھی ہاتھی اکثر آیا کرتے ہیں اور اکثر وقت آتے رہتے ہیں یہی حال رمضان کے اندر بھی رمضان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے ہاتھی آتے ہیں اور ہم ان کا شغل ملا جائے وہ بھی دیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور ہم خوب انجوائے بھی کرتے ہیں ہم اپنے وقت کا جان کا مال کا احساس کیے بغیر ہم وہ تماشی حجت دیکھتے ہیں ناظرین لوگ دو طرح کیونتے ہیں ایک وہ جنہیں اپنے مقصد کا پتا ہوتا ہے اور وہ اپنا دھیان اپنی توجہ اپنی نظر جائے اپنے مقصد کی طرف جائے اسی طرف مرکوز رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مقصد سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انہی کھیل دواشوں کے اندر رہتے ہیں آج کا رمضان چل رہا ہے رمضان کے اندر بھی نہ صرف ایک ہاتھی بلکہ بہت سارے ہاتھی ہاتھیوں کا پورا گوہ لاتا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اور آپ ان دو قسموں میں سے یعنی ایک وہ جو مقصد کو پہچانتے ہیں جو اس مقصد کو پہچانتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے کیا لے کیا ہے رمضان ہمارے پاس آنے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے مقصد کیا رکھا اس کی افادیت کیا رکھی اور کچھ لوگ دوسری ٹائپ کیوں گے جو کہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہوں گے ناظرین یہ ہاتھی جو ہیں جو رمضان کے اندر آتے ہیں اور شغل ملے لگتے ہیں وہ میں اور آپ چانتے ہیں اور ہم اس کا شکار بھی ہوتے ہیں یہ سوشل پیڈیا بھی ہے یہ ہاتھی جائے ہیں ایک بڑا بدمس ہاتھی جو ہے وہ آج کل وہ بہت عام دنوں میں بھی آتا ہے وہ ان دنوں میں بھی بڑے ہی طریقے سے وہ اپنے شغل ملے لگائے رکھتا ہے وہ ٹک ٹاک کا ہاتھی بھی ہے آپ دیکھیں مختلف ٹی وی پروگرامز بھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ایک خالصتاً جسمانی روحانی عبادت کا مہینہ تھا ہم نے اسے کھانے پینے کا مہینہ جائے وہ بنا کے رکھ دیا تو یہ ہاتھی ہماری افطاری کے بھی اوپر آتا ہے یہ ہاتھی ہماری سہری کے اوپر بھی ہمارے ساتھ آکے بیٹھاتا ہے ہم نے اس مہینے کو جہاں ہم نے اپنی جانی مالی اپنی روحانی عبادت کا درجہ دینا تھا ہم نے اسے کھانے پینے اور شغل کا اور انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ موضوع بنا لیا ان تیس دنوں کو کہنا یہ تھا کہ یہ تیس دن سال میں ایک وقت آتے ہیں ان تیس دنوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی روزے کا مفہوم کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے اس کے روحانی فائدے کیا ہیں اس کے جسمانی فائدے کیا ہیں اس کے طبی فائد کیا ہیں کیوں میرے اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کہا تھا آف اللہ تتکم کہ تاکہ تم پرہیزدار بن جو پھر آگے جل کے کہا آف اللہ شکرون کہ تم شکر گزار بندے بن جو اور پھر ایک اور مقام جو قرمایا کہ اگر تم روزے دنے تو تمہارے لئے اسے بڑی خیر ہے تو وہ ہی نہ وہ تیس دن جو سرسر انام ہیں جو اکرام ہیں جو اللہ رب العزت اپنے خزانے جو ہے وہ ان کا موہ جو ہے اپنی مخلوق کے لئے کھول دیتے ہیں میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانے اس مقصد کے حصول کے لئے اس کے دن اور رات جائیں ان کو ان کی توانی اس کے در توانیاں اس کا اندر وقت جائیں اس کے اندر اپنا جسم جائیں اس کے اندر اپنی توانیاں جائیں وہ ہم اس مقصد کے حصول کے لئے وہاں پھل گائیں بجائے اس کے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ہاتھی اس کا میلہ اس کا شکل دیکھنے کے لئے ادھر ادھر چل پڑیں مطلب آپ سمجھنے کے لئے ان تیس دنوں کو میں نے ایک مقصدیت کے ساتھ گزارنا ہے اس کی افادیت جائیں اس کا پورا کا پورا مقبول روزوں کا سواب لینے کے لئے اس کی جو بھی مجھے اللہ رب العزت نے جسمانی طبیق روحانی جو فائد لکھے جو عمادت کا درجہ دیا میں نے اس کو اس کے درجے میں جا کے پورا کرنا ہے نہ یہ کہ میں اسے وہ ہاتھی کے جو تماشا دیکھنے والے جو لوگ نکل کے اور وہ اپنے مقصد سے ہٹھ کے نہ کہ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں کے اندر ہو ممالینا اللہ پناہ